ہے تمام صوبوں کے اندر اور بڑے شہروں کے اندر تو اس میں بڑی بھرکور شرکت رہی ہے گوجرہ والا میں بھی کراچی میں بھی اور یہی توقع ہمیں ہے کہ کوئٹا پشاور ملتان لاہور ان جلسوں میں بھی ہم سب جو ہیں برابر کے جدو جہود کے ساتھ میں شریک ہوں گے اور مکمل حصہ داری ہوگی سب لوگوں کی تو انشاءاللہ والعزیز مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم بنا ہے یہ خود نام ہے اس بات کا کہ سب نے مل کر ایک برپور جدو جہود کے ذریعے سے اس ملک پر آئین کی عملداری کو یقینی بنانا ہے پی ڈی ایم جس طرح سے جو نیریٹیف بلڈ کر رہی ہے مستوصل آپ جو بفتروں فرما رہے ہیں جس طرح اداروں کے بسکس کر رہے ہیں اور اندرے خاصے بغیر کسی نام کی جس طرح کی اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں نیا نواجی صاحب یہ بات کی آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ ایکسٹریم پوزیشن بن رہی ہے یہ شاید اداروں کو بھی نیگٹیوی ریفلیکٹ کر جائے انٹرنیشنلی نیشنلی یہ کوئی بہتر ہوگا ان کو بیکن کر دے ہمیں خود اس بات پر افسوس ہے کہ ہم کیوں اداروں کا نام لے رہے ہیں یا ہم کیوں اداروں کی آلہ شخصیات کا نام لے رہے ہیں اور یہ نوبت کیوں آ گئی ہے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ہے کہ صورتحال کو واپس ایک حقیقی جمہوریت کی طرف لے جانا عوام کی ایک حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ کے وجود میں لانا اس کی ایک ضرورت ہے اور جب تک ہم ایک حقیقی جمہوریت کی پٹی پر پوری قوم کو نہیں ڈالتے ملک کو نہیں ڈالتے یہ سوال اور گہرا ہوتا چلا جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ اقدامات ناگزیر ہو جائیں کہ جس کے بعد پھر ہم کسی ادارے کو انوال کریں ہمارا تو عقید آئیے ہے کہ ملکی سیاست میں اداروں کو انوال نہیں ہونا چاہیے اسٹیبلیٹ فن کو انوال نہیں ہونا چاہیے بیروپریسی کو انوال نہیں ہونا چاہیے عدلیہ کو انوال نہیں ہونا چاہیے ہمیں سب کی بات کر رہے ہیں آئین نے ایک دائرہ کار متعین کیا ہے ہر ادارے کیلئے اس کے اندر رہتی ہوئے وہ کردار ادا کریں ہمارے سلام گھنپے ہم ان اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں ان شخصیات کا بھی احترام کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے محلے میں آپ ہی کے محلے کا ایک طاقتور وہ آپ کے حویلی کے حدود کے اندر آ کر سمجھے کہ یہ میری حویلی ہے تو یہ غریب آدمیت سے احتجاج کرتا ہے اس لئے کسی دوسرے کے ایریا میں چل جانا اور وہاں پر اپنا کردار ادا کرنا اس سے شک و شکایت ہی پیدا ہوتی ہے ہم ملک کو ایک قوم کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں سیاستدانوں کے اندر اداروں کے اندر ایک قومی وحدت دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح ہم ملک کو لے جانا چاہتے ہیں اگر پولیٹکلی دیکھے تو ایک پی ڈی ایم نے اپنی پوزیشن لے دی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کممنٹ جائے دوسری طرح پرامنسٹر کا ایٹی ٹو 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 آپ کے بالکل سامنے تو کیا آپ یہ سمجھیں یہ باتیں نہیں ہیں ہم نے در آدم اس طرح کی بات کرتا آپ کے آئے در لاسٹ رزورٹ کیا فوج سے کہیں گے کہ وہ آکے انٹروین کرے اور وہ گھر بھیجے نہیں عوام بھیجیں گے فوج بالکل بھی نہیں عوام بھیجیں گے انشاءاللہ اور عوام اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ آپ ذرا محلے میں جائیں آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے آپ کو زیادہ صبح و شام کا واسطہ ہوتا ہے محلے کے غریب کے ساتھ اس غریب کی کیا صورتحال بن گئی ہے ایک شخص جو ہے وہ بچوں کے لئے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے مجھل کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہا ہے بچوں کے سکول کی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں رہا ہے وہ کہاں زندگی گزارے گا اور کیسے زندگی گزارے گا اور جو آپ کے پیسی کی حیثیت ہو گئی ہے اس پیسی کی حیثیت بھی وہ نہیں ہے کہ آپ بازار میں جا کر اس سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے آج جو وزیراعالہ سنگھ تیز گھنٹے کے بعد منظر اہم پہ آئیں اور انہوں نے کیپٹن سبدر کی کرستاری کے حوالے سے بات کیے ان کے عمل کو بھی نامناسب کرنے کیا اور ایک کمیٹی بنانے کا علاق کیا جو بازارے قائد پر عمل ہوا کیپٹن سبدر کا اس کو نامناسب کرنے کیا آپ اس پر کیا کہیں گے دیکھیں حکومت ہے حکومت کو وہ تمام اراث سے اختیار کرنے پڑتے ہیں جو اس کو قانون کہتا ہے اس کو ایک عام جو طریقہ ایکار ہے اس سے وہ سارے اختیار کرنے ہوتے ہیں لیکن بڑی اچھی بات کی کل انہوں نے کہ جو کچھ ہوا ہے اس پر ان کی حکومت کو ندامت ہے اس کی پارٹی کو ندامت ہے یہی اظہار روزیرارہ نہیں کیا یہی اظہار آصفری زندانی نے کیا ہے اور ان کے منسٹر دیفریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کیا ہے راجہ پروید اشرف صاحب جو اپنی پارٹی کی بھی سینئر نائب صدر ہیں پی ڈی ایم کی بھی سینئر نائب صدر ہیں وہ سب ہمارے ساتھ اس پرس کانفرنس میں موجود تھے اب سوال یہ ہے کہ پتہ لگا لیا جائے کہ جب یہی پی ٹی آئی اسی مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کرتی رہی ہے ان کا تو کوئی نوٹس نہیں لے رہا اور انہوں نے سر اتنا کہہ دیا ہے کہ ووٹ تو عزت دو تو اس کا یہ معنی دینا کہ انہوں نے تو بڑی بھی حرمت ہی کر دی پی ٹی آئی والے تو حرمین شریفین میں بھی کھڑے ہو کر نواز شریف گونواز کے نعرے لگاتے رہے ہیں جن کو کبھی حرمین کے حرمت کا احساس نہیں ہوا جن کو کبھی مزار قائد کے حرمت کا احساس نہیں ہوا آج صرف صفدر صاحب کی یہ کہنے پر کہ ووٹ کو عزت دو یہ اتنا با جرم ہو گیا کہ آپ آدھی رات میں آ کر ہوتل کے اندر آ کر اس کے کمرے کے اندر آ کر اس کا تالہ توڑ کر جبکہ اس کی اہلیہ موجود ہیں وہاں خاتون کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا یہ پھر نہ قانون ہے اور نہ آئین ہے اگر اس نے غلطی کی ہے تو وہ غلطی تو شاید آداب کی حد تک ہوگی لیکن ان کے جو رد عمل ہے اس میں تو آئین کو بھی توڑا ہے قانون کو بھی توڑا ہے نری بدماشی آئی ہے تو نری بدماشی کو ہم کس طرح قبول کر سکتے ہیں اور یہ کہ نری بدماشی اس لیے جائز ہے کہ اس نے وہاں کوئی آداب کی خلافت کی ہے جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی دوسری پارٹی یہی ہولڑ بازی کرتی ہے اس کو تو آپ کہیں کہ یہ ان کا حق ہے لیکن اگر حکمرانوں کے مزاج نازق پر ایک بات گران گزرے تو وہاں پر وہ جرم بن جائے آپ نے شروع میں ایک پوائنٹ رکھا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تھوڑا وضاعت کریں گے مجبوراً کیا کریں گے اگر یہ صورتہ لیسی طرح انٹیکٹ رہتی ہے تحریکیں جو ہیں وہ ہم آئین و قانون کے دائرے میں ہی آگے بڑھائیں گے اور پبلک کے شراکت کو زیادہ سے زیادہ اس پر اضافہ کریں گے ہم آئین و قانون کو نہ فامان کرنا چاہتے ہیں نہ عوامی قوت کے علاوہ کسی ایک نادید اور قوت کا سہارہ لینا چاہتے ہیں مجبوراً سوال یہ ہے کہ آپ کا جو دھرنا کامیاب دھرنا تھا اس کے بعد ایک جو معاہدت نے ہوا تھا کیا اس کے سمرات نہیں پوری ہوئے تب ایک بہت بڑی تحریک اب دوبارہ کھڑی ہو گئی جب معاہدی پر عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر اس سے آگے حالات اور تیز ہوتے جائیں گے اس میں کوئی نربی کی توقع نہ رکھی جائے سوال دیئے گا ایک ایسی بات بھی کہیں میرے خاندر اس کا ٹیکسٹ پورا سال نے لیا جائے انہوں نے سوبائی زبانوں من اللہی شکل کرنے والا معلومہ آپ ڈیویوییوییییییییییییییییییییییییییییی کنیییییییییییییییییییییییییی تمید